اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اور آپ لے اہل خانہ کی حفاظت کرے آمین مائی سیلف مائی نیم ایس امیر عمزہ خالد پرفیسر آف کربیٹر سائنس دیپارٹمنٹ اپ ایکس گروپ آف کالوجز دسکا جو آپ کی پریکٹیکل لیکچرز ہیں یہ آپ کا آٹھوں پریکٹیکل لیکچرز ہے جس کے اندر ہم نے پہلے والے پریکٹیکل لیکچرز میں ورڈ ایکسل پاور پوائنٹس کے بارے میں کافی کچھ بنانا بے رول بنانا کال سٹیٹسٹکس بنانا کافی کچھ دیکھا ہے تو اس میں ہم نے جتنی بھی چیزیں آوریڈی آگے پڑی ہیں اس میں ہم جو ایکسل ہے اس کے اندر ڈیٹا خود انٹر کرتے تھے جیسے کہ فار ایکسیمپل میں آپ کو بتاؤں رہا ہوں تو یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس civil ہے یہ میں نے لکھا interviewing آپ لوگوں کے System کے اندر ہی ان papers یہ میں نے لکھا Microsoft ایکزل یہ آپ کے پاس رو ہے یہ آپ کے پاس کولم ہے اس کے اندر ہم ڈیٹا خود انٹر کر رہے ہیں یہ دیکھیں اس کے اندر یہ ڈیٹا خود انٹر کیا جا رہا ہے تو آج ہم ایک فارم بنائیں گے اور اس فارم کے ذریعے ڈیٹا جو ہے وہ اس کے اندر کیا کریں گے انٹر کریں گے بعض اوقات ڈیٹا جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو ہم اتنا زیادہ یہاں پر لکھیں تو ہمیں بہت زیادہ ورک کرنا پڑے گا تو ہم اس سے بچنے کے لئے ایک فارم جنریٹ کر لیتے ہیں تاکہ ہم آسانی سے اس فارم کے ذریعے وہ لیکھ سکے تو ہم یہاں پر سب سے پہلے لکھتے ہیں student کا ہم ایک فارم بنانے لگے ہیں اس پر ہم سب سے پہلے لکھتے ہیں role number پھر ہم لکھ لیتے ہیں name پھر ہم لکھ لیتے ہیں class پھر ہم لکھ لیتے ہیں اس کا address اس کا address اور پھر ہم لکھ لیتے ہیں اس کا cell number نمبر اور پھر ہم اس کا لکھ لیتے ہیں سی одну میں کے بعد ہم اس کی لکھ لیتے ہیں کی کتنی ہے اس کی ہے ٹھیکیا ہے اس کو ٹوٹل سب کو سیلیکٹ کرتے ہیں اس کا جو فونٹ ہے وہ چینج کر لیتے ہیں کوئی بھی فونٹ رکھ لیں اس کو گول کر لیتے ہیں اور اس کو ریک تکسٹ کر لیتے ہیں تاکہ یہ آتومیٹک الی جو ہے وہ اس کے اندر سیو آ سکے پھر بھی ہم اس کو تھوڑا سا انکریس کر لیتے ہیں جو völیوز اس کے اندر پوری نہیں سکتے ہیں کہ ہم نے SaaS کو ہم نے تھوڑا سا increase کر لیا ہے تو یہ آپ کے پاس increase ہو جانے کی 度 ہے جو ہم نے increase کر دیا ہے اب آپ نے دیکھا کہ ہم نے اتنا کام جو کیا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے text کو لکھا ان کو bold کیا ہے ان کا font چینج کیا ہے یہ کام آپ نے جو ہے وہ کیا ہے تو آپ نے سارا اس کو جو ہے وہ کر لیا ہے یہ لکھلیا ہے roll number name class ڈریس سیل ننبر اب آپ نے سارے کولمز کو دوبارہ سیلیکٹ کرنا ہے جب آپ نے سیلیکٹ کیا ہے تو آپ نے یہاں سے یہ آپ کو پر ریبن میں نظر آ رہا ہے انزرٹ لکھا ہوئے آپ نے لکھنا ہے ٹیبل انزرٹ ٹیبل یہ آپ نے ٹیبل کے اوپر کلکیا یہاں آیا ہے مائی ٹیبل ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور اوکے کر دینا ہے یہ آپ کا ٹیبل ہے ایزا ہیڈر بن چکا ہے اتنا کام آپ نے کر لیا اس کے بعد آپ نے فارم جنریٹ کرنا ہے تو آپ نے فائل میں جانا ہے فائل میں یہاں آپ نے آپشن میں جانا ہے یہ آپ کے پاس آپشنز آگئی ہیں آپشن میں جانے کے بعد آپ نے کسٹمائز ریبن میں جانا ہے کسٹمائز ریبن میں جانا ہے کسٹمائز ریبن میں جب آپ لوگ چلے گئے ہیں تو اس کے اندر آپ نے فائل آپشنز کے بعد کسٹمائز ریبن میں جانا ہے آپ نے تو یہاں آپ نے لکھنا ہے یہاں آگے ہیں یہ ساری بوٹ ہے تو آپ کو نظر آرہی ہے جو آرہی یہاں آپ کو ریبن میں دکھائی گئی ہے ہوم ہے ڈیٹا ہے انزرٹ ہے ویوز ہے ڈیٹا یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں پر دکھائی گئی ہیں یہ وہ ہے اب آپ نے یہاں ایک فارم کی ٹیپ کرنی ہے تو یہاں آپ نے کرنا ہے نیو ٹیپ یہ نیو ٹیپ ہے اس کا آپ نے یہاں پر نام رکھنا ہے اس کا جو ہم نام رکھیں گے وہ لکھیں گے ڈیٹا اینٹری ہم اس کا نام کیا رکھیں گے ڈیٹا اینٹری کہ ہم کو ڈیٹا اینٹری کرنی جا رہے ہیں ڈیٹا اینٹری اس کے بعد یہ نیو گروپ ہے یہاں پر آئیں گے یہاں لکھا ہوا ہے کمانڈ نوٹ انداریبن کمانڈ نوٹ انداریبن اس کے اندر یہاں پر ایف سے سرچ کریں یہ آپ کے پاس فارم آ چکا ہے اس کو یہاں سے ایڈ کر دیں یہاں ایڈ کر دیا اوکے وی کلک کر دیں تو آپ دیکھیں یہاں ریبن کے اندر ایک نئی کمانڈ آ چکی ہے جس کو کیا کہتے ہیں ڈیٹا اینٹری کے نام سے جو میں نے وہاں پر create کیے یہاں میں نے لکھا ڈیٹا اینٹری form یا آپ نے یہاں پر اس کا form جو ہے وہ کیا کرنا ہے create کرنا ہے form یہ آپ کے پاس form create ہو چکا ہے form یہاں آپ سب سے پہلے لکھیں role number اس کا نام علی اس کی class اس کی علی نام اس کا علی ہے اس کی class لکھے یہاں پر bs اس کا address لکھیں skdcr code اس کا cell number ہم لکھ لیتے ہیں 521 621 625 اس کی لکھ لیتے ہیں 15000 اور اس کو record کے اندر add کر دیتے ہیں تو دیکھیں آپ کے سامنے ایک record جو ہے وہ یہاں پر add ہو چکا ہے ایک نیا record add کرتے ہیں role number 2 یعنی کہ اس کے ذریعے ہمیں یہ ہوگا کہ ہمیں جو ہے وہ values خود سے یہاں enter نہیں کرنے پڑیں گی role number 2 اس کا نام ہوگا assert کچھ پر لکھ لیں اس کی class ہے msc اور اس کا address ہے ڈس کا اس کا address ہے ڈس کا اور اس کا cell number ہے 145 کچھ بھی لکھ لیں fee house کی 20,000 تو ایک new record جو ہے وہاں پر enter ہو جائے گا اب ہم یہاں سے کچھ record delete بغیرہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں آپ کے پاس سب سے بہلا record جو ہے وہ record number 1 ہے پھر اس کے بعد record جو ہے وہ آپ کے پاس 2 ہے پھر record 3 ہے تو آپ 2 record کو جو ہے وہ delete کرنا چاہتے ہیں اوکے تو آپ کے پاس 2 والا record جو ہے وہ یہاں سے 2 والا record delete وہ record یہاں سے delete ہو جائے گا جیسے جیسے آپ record delete کرتے جائیں گے تو وہ record delete اس طریقے سے آپ اس کو ایک form create کر سکتے ہیں اور اس form کے اس لئے یہاں پر data enter کرنے کی بجائے یہاں پر data خود سے دنے کی بجائے ایک form create کریں تاکہ جب data بہت زیادہ ہو تو یہاں form پر click کریں form سے data enter کریں تو یہ دیکھیں آپ کے پاس data modify ہو جو وہ data تھا جو میں نے اس کو one کر دی یہاں پر نیا record enter کریں کچھ بھی نام لکھ لیں کاشیف تو اس کا cell number لکھ لیں one two three four five address گجرہ والا grw اس کے بعد class اس کے لکھے msc cell number 555 fee لکھے اس کی 12000 new record وہاں enter ہو جائے گا تو یہ form create کر کے جتنے آپ نے یہاں پر یہ cells لکھے ہیں وہ سارے اس form میں آ جائیں گے اور اس form کے ذریعہ آپ data وہاں پر یہاں کر سکتے ہیں enter کر سکتے ہیں تو یہ کام بھی آپ لوگوں نے perform کرنا ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ لازمی انشاءاللہ اس کو perform کریں گے تو یہ کام کریں ساتھ ساتھ اسی طرح سے آپ سے practical paper میں پوچھے جائیں گے کسی چیز کا کوئی مسئلہ ہو تو آپ میرے سے دوبارہ کیا کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں بہت شکریہ thank you so much